نمسکار میں ہوں امیتاب بچن دیکھیں ہم سب مل کر نوول کرونا وائرس یا کوویڈ نائنٹین کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں بچاؤ کہ کچھ طریقے اپنانے ہوں کھانستے یا چھیکتے سمیں ہمیشہ اپنے موں کو رومال سے یا ٹیشو سے ڈھکیں استعمال کی ہوئے ٹیشو کو ترنت ڈھکندار کچھرے کے ڈبے میں ڈال دیں اپنی آنکھ ناکھ اور موں کو ہاتھ سے اپنے ہاتھوں کو سمیں سنے پر سابون اور پانی سے لگبک 20 سکنڈ تک 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 بھیڑ بہار والی جگہ پر جانے سے بچیں اگر آپ کو خانسی بخار یا ساس لینے میں تکلیف ہو لیے تو آپ دوسروں سے دوری بنایے ایسے لکشن دکھنے پر ترنت اپنے ڈاکٹر سے سلا لیں اسپطال میں آپ اپنے موں پر ماسک یا رومال ضرور رکھیں ادھک جانکاری کے لیے سواست اگر ہم پریوار کلیان منطرہ لے کی ایک ہلپ لائن ہے 011-297-8-0-46 اپنی سرکشہ کے لیے ہماری مدد کیجئے نمازکار دوستو اور پھر سے ایک بار آپ سبھی کا سواگت ہیں آپ کے اپنے چینل آٹو موبائل ڈی این اے میں مہیندرہ نے اپنی سب سے پہلی بیس سیلنگ ایسیوی مہیندرہ بولیروں کو بی ایس سکس انجن کے ساتھ حال ہی میں بھارتیہ بزار میں پیش کیا ہے نئے میک اپ کے ساتھ میں کافی دنوں سے اس پر ایک ویڈیو بنانے کی سوچ رہا تھا لیکن بعد میں دل میں ایک خیال آئے کی کیوں نہ سب سے پہلے اس گاڑی کی ہسٹری کو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کیا جائے اس کے بعد میں نئی بولیروں کے بارے میں ایک نئی ویڈیو میں بات کریں گے مہیندرہ بولیروں مہیندرہ کی اور انڈیا کی سب سے زیادہ بکنے والی اور فیوریٹ گاڑیوں میں سے ایک ہیں جیسے مہیندرہ کی ہر گاڑی کو اپنی rough and tough and rugged build quality کیلئے جانا جاتا ہے تو بولیروں بھلا اس دینے سے الگ کیسے ہو سکتی ہے آنے والے چار اگست کو بولیروں کو بھارت میں لانچ ہو کے 20 سال پورے ہونے والے ہیں 20 سالوں میں یہ گاڑی کئی دلوں کی دھڑکن بن چکی ہے آج کی اس ویڈیو میں بولیروں کے بارے میں آپ کو کئی سارے ایسے تتھے جاننے کو ملیں گے جو شاید ہی آپ لوگوں کو پتا ہوں گے تو چلیے جان لیتے ہیں مہیندرہ بولیروں یعنی کی ایک true legend کا اب تک کا سفر آج کی اس ویڈیو میں جن کا جنم لیٹ ایٹیز یا پھر نائنٹی کے دشت میں ہوا ہے یا پھر اس کے پہلے کی جو جنریشن ہے آئیم شور ان سب کو یہ پتا ہوگا کہ اس زمانے میں مہیندرہ کی زیادہ تر گاڑیاں کیول گاؤں اور دیہاتی علاقوں میں ہی دکھا کرتی تھی جس کی وجہ سے مہیندرہ یعنی کی کیول گاؤں والوں کی کمپنی گاؤں والوں کی گاڑیا ایک ایسی چھوی بن گئی تھی مہیندرہ اپنی چھوی کو بدلنا چاہتا تھا اور اب وہ بھارت کے شہروں میں اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے اپنے ہاتھ ماؤں پسارنا چاہتے تھے اس کے لیے انہیں ایک پروڈکٹ کی ضرورت تھی جو دونوں ہی مارکٹ کے انکول ہو گاؤں سے لے کر شہر میں رہنے والے کنزیومر کو یہ اپنا سا لگے مہیندرہ بولیرو کے طور پر ایک ایسا پروڈکٹ بھارتیہ گراہکوں کو دینا چاہتی تھی جس میں ان کا رف ان ٹف اینڈ رگیڈ دینے بھی شامل ہو اس کے ساتھ ساتھ اپ مارکٹ لکس کو لے کر مارڈن ایچ پرفارمنس ہو وہ بھی سستے داموں پر اپنی سپنے کو ساکار کرنے کے لیے مہیندرہ نے اپنی اگزیسٹنگ ارمڈا گرینڈ کے پلاٹفارم پر بیز بولیرو کو بنانے کا فیصلہ کیا اور انیس سو اٹھانوے میں بولیرو کا سپنا سچائی میں ساکار کرنے پر ایکچول میں کام شروع ہوا ایک طرف سکورپیو کو بنانے میں کافی دیر لگ رہی تھی اور سکورپیو ایز ای پروڈکٹ اپنے شیڈیول سے کافی ڈیلے چل رہا تھا اسے کے کارن وش مہیندرہ چاہتی تھی کہ بولیرو کو جل سے جل پورا کر لیا جائے کیونکہ کمپنی کی ایمیج بدلنے کے لیے اور مہیندرہ کو ایز ای کمپنی ایک نئی اوچائی پانے کے لیے کافی سارا پیسہ ان دونوں گاڑیوں پر ان دونوں پروڈکٹ پر already invest ہو رکھا تھا بولیرو کو ڈیزائن کرنے کا زمہ شام کمار علی پالی کے کندھو پر تھا دو سال کی کڑی مہنت کے بعد چار اگست دو ہزار کو فرس جنریشن مہیندرہ بولیرو کو لگ بھگ تقریباً چار لاکھ روپے کی شروعاتی قیمت پر لانچ کیا گیا تاکہ سب لوگوں کی جیب کو یہ affordable لگے اور شہر سے لے کر دیہاتی عام کنزیومر تک سب ہی لوگ اسے اپنے گھر لے جا سکیں بولیرو کو اپنی باکسٹ ڈیزائن اور ارماڈا کی کئی سارے ایلیمنٹس کو کیری فورڈ کرنے کی وجہ سے اور انہیں کئی وجہوں سے آلوچنا کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن دوسری طرف اس کے ویپریت اس نے اپنے کنزیومرز کا دل جیت لیا تھا شروعات میں مہیندرا نے بولیرو کو 2.5 لیٹر ڈیزل اینجن کے ساتھ بھارتیہ بزار میں اتارا تھا اور یہ مہیندرا کی پہلی SUV تھی جس میں فرنٹ انڈیپنڈنٹ سسپنشن بھی لگا ہوا تھا بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس میں لگا ہوا اینجن ایکچولی مہیندرا کا نہیں تھا یہ اینجن فرنچ بیس پوجاو کمپنی سے آتا تھا اس کمپنی کو لوکل لینگویج میں انڈیان لوگ پیجٹ کے نام سے بھی جانتے تھے یہ اینجن 76 PS کی پاور پرڈیوز کرتا تھا اس اینجن کے ساتھ میں آپ کو ٹربو چارجر کا بھی آپشن ملتا تھا ٹربو چارجر کے ساتھ میں یہ اینجن 95 سے لے کر 101 PS کی پاور پرڈیوز کرتا تھا جو کی اس زمانے میں بہت ہی زیادہ پاورفول اینجن مانا جاتا تھا دھیری دھیرے بولیرو نے گاؤں اور شہر دونوں ہی مارکٹ کیاپچر کیے اور اس کی سیلز پڑھنے لگی اس زمانے میں دو سال میں 2002 تک کل ملا کر بولیرو کی 8824 سے زیادہ یونٹس بھیگ چکی تھی جو کی ایک بہت ہی اچھا فگر مانا جاتا تھا بولیرو کی بڑھتی سفلتا کو دیکھتے ہوئے مہیندرہ نے 2004 میں بولیرو کا اوپن ٹاپ ورزن بھی لانچ کیا جس کا نام تھا بولیرو انویڈر اس کے بعد میں اگلی ہی سال 2005 میں بولیرو کا نئے انجن کے ساتھ میں یعنی کہ 2.5 لٹر TDI انجن کے ساتھ میں لانچ کیا گیا نئے انجن کی فیول ایفیشنسی اور ریفائنمنٹ پرانے والے انجن سے کہیں بہتر تھی اسی کے ساتھ سال کے آخر تک بولیرو نے 20% مارکٹ شیئر پہ اپنا قبضہ جمانے کے ساتھ ساتھ بھارت کی نمبر ون SUV کا اوارڈ بھی جیت لیا تھا 2005 تک کول ملا کر بولیرو کی 24,834 یونٹس بھگ چکی تھی اگلے ہی سال 2006 میں مہندرہ نے بولیرو کے SLX ورزن کو ڈیول ٹون ایکسٹی دیئر اور ڈیول ٹون انٹیریر کے ساتھ میں لانچ کیا ساتھ میں کچھ نئے فیچرز بھی ایڈ کیے گئے جیسے کی کیلس اینٹری پاور وینڈوز سنٹرل لکنگ سیٹ بیلٹ ریمائنڈر ڈور اوپن وارننگ میوزک سسٹم ویڈ فو سپیکر ایئر کنڈیشن نیو ایمپروڈ سسپنشن اور بہتر ہائی سپیڈ آن روڈ سٹیبلیٹی کے ساتھ ساتھ اسے بھارتی بزار میں اتارا گیا بولیرو کی بڑھتی سفلتا اور بڑھتے مارکٹ شیئر کی وجہ سے مہندرہ نے اپنا دب دبا قائم بنائے سالوں کی سیکھ ہی وجہ سے اور مارکٹ اور کنڈیومر کے ایکسپیکٹیشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے نئی بولیرو کو ایکسٹیریئر انٹیئر سمیت کئی ساری چیزوں پر باریکی سے اور دھیان دے کر کام کیا گیا تھا سچ از نیو ہیڈ لیمپ نیو ٹیل لیمپ نیو بمپرز اور نئی گرافکز جسے پھر سے ایک بار بولیرو کے کنڈیومرز نے خوبصرا ہا اس کے ترنت بات 2008 میں مہیندرہ نے بولیرو کو مائیکرو ہائیبریڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ میں لانچ کیا حالانکہ میرے ایساپ سے اسے ہائیبریڈ کہنا اچیت نہیں ہوگا کیونکہ ہائیبریڈ ٹیکنالوجی کمپلیٹلی ایک الگ ٹیکنالوجی ہے اگر ہم اسے کوئی اچیت نام دینا چاہتے ہیں تو آئیڈل سٹارٹ اس سے بہتر اس ٹیکنالوجی کے لئے کوئی دوسرا اچیت نام نہیں ہو سکتا مجھے یقین ہے کہ آپ سبھی کو یہ پتا ہوگا کہ یہ ٹیکنالوجی کس طریقے سے کام کرتی ہے یعنی کہ آئیڈل سٹیج میں ہونے پر جیسے کہ مانو اگر ہم ٹرافک سگنل پر گاڑی روک کر کھڑے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی اپنے بچت ہو جاتی ہے جس سے گاڑی کی مائلیج میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل جاتا ہے الگ کمپنیاں اسے الگ ناموں سے پکارتی ہے بڑھ اس کا مقصد اور کام کرنے کا طریقہ یہی ہے اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب بولیرو بھی زیادہ فیول ایفیشنٹ بن گئی تھی آج کی ڈیٹ جو کی بولیرو کا اب تک کا سب سے پاور فل ورزن تھا جس نئے 2.5 لٹر انجن کو نئی CRDE تیکنالوجی کے ساتھ لائی گیا تھا جس میں بہتر پک اپ اور بہتر ریفائنمنٹ کے ساتھ 97 BHP کی پاور پردیوز کرتا تھا اور 255 ایم کا تورک جنریٹ سچ نیو NGT 530 transmission system اور بہتر ہینڈلنگ کے لئے نیو improved and upgraded suspension کو بھی ایڈ کیا گیا تھا لانچ سے لے کر اب تک اتنے سالوں میں کیے گئے کئی سارے بدلاؤوں کے باوجود ضرورت تھی اب بولیرو کو تھوڑا لگزیوریس لک اور لگزیوریس فیل کروانے کی جس لیے اس کا ایک special edition launch کیا گیا جس میں leather seat upholstery کے ساتھ CD player کو بھی add کیا گیا تھا ساتھ میں دو نئے colors introduced کیے گئے جو کی تھے mist silver and golden sahara beige color financial year 2009 2010 میں بولیرو کی 70,554 unit sale ہو چکی تھی December 2009 میں and stop کا سسٹم آ گیا تھا اس بولیرو میں engine vibration پر بھی کافی بہتر طریقے سے کام کیا گیا تھا گرامین علاقے دور دراز کے گاؤں میں بولیرو کی بڑھتی سفل تھا اور demand کو مدنظر رکھتے ہوئے مہندرہ نے بولیرو کے 9 seater version بولیرو XL کو بھی launch کیا تھا 2010 سے لے 2011 کے financial year میں بولیرو کی 83,121 units sold ہو چکی تھی اب باری تھی 3rd generation بولیرو کی 8 September 2011 کو مہندرہ نے 3rd generation بولیرو کو launch 6.33 lakhs روپیز کے ساتھ میں اب اسے مہندرہ نے اپنے improved M2 Di CR engine کے ساتھ میں بھارتی سڑکوں پر اتار تھا اس engine کو خاصے طور پر اپنی reliability کے لئے جانا جاتا تھا یہ engine 63 PS کی power produce کرتا تھا 3rd generation بولیرو کو new improved exterior interior modern market features کے ساتھ میں launch کیا گیا تھا such as engine immobilizer digital instrument cluster اور driver information display financial year 2011 2012 2012 میں bolero کی 1,686 units sold ہو چکی 2013 میں bolero کی 1,7,665 units بکی تھی اور وہیں 2013 میں bolero نے ایک اور مقام حاصل کر لیا تھا 2013 تک 6,5 لا bolero Indian سڑکوں پر یعنی بھارتی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اس کے بعد 2014 میں پھر سے ایک بار bolero کا ایک special edition version launch کیا گیا pearl white color کے ساتھ میں جس میں اب rear ABS نئے decals اور novel single dean audio system کو جوڑ دیا تھا 2014 کے انت ہوتے حتے قریب 7 لاکھ سی زیادہ bolero بھارتی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اسی کے ساتھ یہ بھارت کی number one SUV بن گئی تھی جس نے پچھلے 3 سالوں میں لگا تار ہر سال 1 لاکھ سے زیادہ units کو بھیجا تھا 2016 مہندرہ نے نئی bolero power plus سب 4 meter version میں launch کیا سب 4 meter ہونے کی کارن government tax کم لگا جس کارن وش bolero اور بھی زیادہ کفائی تھی اور affordable بن گئی اس نئی bolero میں مہندرہ نے نیا 1.5 liter mhawk d70 diesel engine دیا تھا جو پورانے engine کے مقابلے وزن میں ہلکا اور performance میں اور بھی زیادہ بہترین اور powerful ہونے کی وجہ سے اب bolero 140 km per hour کی سپیڈ تک پہنچ چکی تھی اس کے بار 2019 مہندرہ نے bolero power plus کو zlx variant کے ساتھ میں بھارتی بزار میں اتارا اس ورزن میں bolero کی سیفٹی پر کافی کام کیا گیا تھا جس کارن وش اب اس میں driver air back aps reverse parking sensor speed auto lock high speed alert اور seat built reminder جیسے features بھی جوڑ دیئے گئے تھے october 2019 میں مہندرہ نے تیسری بار bolero کا special edition bolero power plus کو launch کیا جو کی limited edition version تھا مہندرہ اس version کے कیوال 1000 unit ہی بیچنے والی تھی اس edition میں نئے fog lamp new spoiler with stop lamp special new wheel covers new skit plates new carpet mat new seat covers اور نیا steering wheel شامل کیا گیا تھا اچھلے 12 سالوں سے زیادہ وقت سے bolero بھارت کی سب سے زیادہ بھکنے والی SUV رہی ہے اور اس کی چاہنے والے اس کو اس کی bolder look اور reliability کی وجہ سے آج بھی جس کی وجہ سے اسے آپ بھارت کے کسی بھی کونے میں بہت ہی آسانی سے یہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے بولero اتنی بھروسے من ساتھی ہے کہ اسے مہارشترا کیرلا کرنا ٹکا مدھی پردیش تمیل نادو ان سٹیٹس کی پولیس استعمال کرتی ہے یہاں تک کی باہری دیش یعنی بانگلہ دیش کی پولیس بھی اس گاڑی کو استعمال کرتی ہے بولero بھارت کے علاوہ نیپال بانگلہ دیش شری لنکا بھوٹان ساؤ امریکا اور فلیپینز میں بھی بیچی جاتی ہیں بولero کی اسیمبلی مہیندرا کے ناسک پلانٹ حریدوار اور مونٹی جیسے بولیرو کا ایٹیٹیوڈ ورزن بولیرو سٹنگر بولیرو ایکسکلوزیو کمرشل یوز کے لیے مہیندرا بولیرو کی پکپ ورزن بھی بناتا ہے اس کے علاوہ اسے ایک ایمبلنس ملک وین ملک ٹینکر واتر ٹینکر ٹوو وین اور دمپر جیسے ملٹی پرپس یوز جس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے تو آج کے لئے اتنا ہی دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ میں فیس بوک اور وات سیئر کرنا بلکل بھی بھولیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن all نوٹیفکیشن کے بٹن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں اور ہمیشہ کی طرح جب تک ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے سرکش چلیے گا سرکش نیموں کا پالن کیجئے گا اپنی اور دوسروں کی جان کی رکش کیجئے گا دھنیوا دوست